ہیلو دوستو دوستو آج ہم آپ کو اللہ کے ایک نبی حضرت لوت علیہ السلام کے اور ان کی بیوی کے بارے میں ایک عجیب اور حیرتناک واقعہ بتائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کو ایک پتھر کی مورت میں بدل دیا اور کیوں کر ان پر یہ عذاب آیا دوستو اس واقعے کو سننے کے بعد اللہ کے عذاب پر آپ کا یقین اور زیادہ گہرا ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت لوت علیہ السلام اللہ تعالی کے ایک بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے اور وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس کو قوم لوت کہا جاتا ہے قوم لوت کئی طریقے کی بدکاریوں میں اور بری باتوں میں ملوث تھے اور مہت ہی زیادہ گناہ کیا کرتے تھے لیکن ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات کے لیے لڑکیوں اور عورتوں کی طرف نہ جا کر مردوں اور لڑکوں کی طرف جایا کرتے تھے یعنی وہ لڑکیوں سے نکاح نہ کر کے اپنی خواہشات کو لڑکوں سے پورا کیا کرتے تھے جس سے ان کی سوسائٹی میں ایک عجیب انتشار پھیل گیا اور برائی بہت زیادہ پروان چڑھنے لگی حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو اس بارے میں تبلیغ کی اور ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائیا لیکن ان لوگوں نے آپ کی باتوں پر کان نہیں دھرا دوستوں جب بھی ان کی قوم میں کوئی خوبصورت لڑکا آتا تھا تو وہ لوگ اس کو زبردستی پکڑ کر کے اس کے ساتھ گھناؤنا کام کر لیا کرتے تھے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کچھ فرشتے لڑکوں کی صورت میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے حضرت لوت علیہ السلام کو فکر ہونے لگی کہ اگر قوم کے لوگوں نے ان لڑکوں کو دیکھ لیا تو وہ ان کے ساتھ ضرور کوئی غلط کام کریں گے چونکہ حضرت لوت علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ کچھ خوف زدہ ہوئے اور آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کسی کو جا کر مت بتانا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی بیوی جو دل سے اپنی قوم کی محبت میں گرفتار تھی انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے مہمانوں والی بات جا کر کے قوم میں سب کو بتا دی قوم کے لوگ غلط ارادے سے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے اتنے میں ان فرشتوں نے جو کی لڑکوں کی شکل میں آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم آپ کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں لے کر کے اس شہر سے نکل جائیے اور اس شہر کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھئے گا صبح صبح حضرت لوت علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور اپنے اہل و عیال کو لے کر کے اس جگہ سے نکل گئے جیسے ہی آپ سرحد کے پار ہوئے فرشتوں نے اس عبادی اور اس کے گھروں کو بنیاد و سمیت زمین سے اکھار لیا اور کافی اوچائی پر لے جا کر ان کو واپس زمین پر پٹک دیا ان کی عبادی کے جتنے بھی گناہگار لوگ تھے وہ اپنے گھروں کی دیواروں اور چھتوں کے نیچے آ کر دب کر مر گئے جیسا کی فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب آپ باہر جائیں تو اپنی عبادی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھئے گا تو کسی نے عبادی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا لیکن آپ کی وہ بیوی جس نے آپ کی مہمانوں والی بات آپ کی قوم کو بتائی تھی اس نے پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھ لیا اور اپنی قوم پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھ کر بولی کہ ہائے میری قوم پر عذاب آ رہا ہے اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیوی کو پتھر کی مورت میں بدل دیا اور دوستوں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پتھر کی مورت اب دوبارہ ہسٹورین کے ذریعے اور سائنٹسٹ کے ذریعے ڈسکور ہو چکی ہے اور اس کے پتھر سے اندازہ لگایا جا چکا ہے یہ مورت کم سے کم تین سے چار ہزار سال پرانی ہے دوستوں یہ مورت آج اسرائیل کے شہر سوڈوم میں ڈیٹ سیس نام کا جو سوندر ہے اس کے بالکل پاس میں ہی کھڑی ہوئی ہے آپ یوٹیوب پر لوتھ وائپ اسٹیچیو ڈال کر کے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو اس اسٹیچیو کی ویڈیو بھی آرام سے مل جائیں گی دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے الویدہ موسیقی